سلام علیکم تمام مسلمانوں کو میری طرف سے سلام ہو دوستو آج میں آپ لوگوں سے قرآن مجید کے حوالے سے بات کرنے والا ہوں قرآن مجید ام آل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ایک بہت بڑا موجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو کہ کبھی جس کو زوال نہیں جس کو کبھی فنہ نہیں یہ ایسے ہی اٹھا لیے جائے گا اور اس کو فنہ نہیں کیونکہ ہمارے علماء کرام نے اس پر پہلے دور میں اس پر بڑی قربانیاں بھی دیں کہ جب یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت نئی مخلوق ہے تو حضرت امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پوری جنگ لڑی اور اس موقع پر ڈٹے رہے اور انہیں کوڑے کھانے پڑے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کا کلام ہے تو آج مگر امت مسلمہ کو دیکھا جائیں تو وہ قرآن مجید سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں ان کی تسکی تعلیمات سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں جو کہ ہمارا زوال کا سبب ہے قرآن مجید کے کچھ حقوقیں ہر مسلمان کے اوپر جن کا عدا کرنا لازم ہے ہر شخص کے اوپر قرآن مجید کو سمجھنا اس پر عامل کرنا اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا اور اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو پوری امت مسلمہ میں پھیلانا اور کفار کو بھی اس سے آگاہی دینا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ قرآن مجید آخرت میں آپ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے اگر آپ نے قرآن مجید کے حقوق کو ادا نہیں کیا قرآن مجید کی حقوق کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اس کی تعلیمات کو سمجھیں اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی عمر لے کر آئیں وہ کبھی کب ممکن ہوگا وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے جب آپ قرآن مجید کو کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تب ہی یہ ممکن ہوگا کہ قرآن مجید کی جو بہاریں ہیں وہ آپ کی زندگیوں میں آئیں گی اور اقبال نے فرمایا نا کہ وہ مسلمات زمانے میں معزز ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج جو ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب ہے آج جو ہم پر ذلت اور رسوائی آج جو ہم پر ذلت اور رسوائی جو ہے غالب آئی ہوئی ہے اور ہر طرف سے ہم زوال کا شکار ہیں اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم دین کو پیٹ کے پیچھے ہم نے شریعت کو ڈال دیا ہے ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بلکل فراموش کر دیا ہے آپ جس کو دیکھو وہ ہر قسم کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے تیار ہے ہر قسم کی ڈپلومات ہر قسم کی ایڈیوکیشن ماسٹرز ایم پی پی ایڈی جو ہے ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے لئے تیار ہے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی جو ہے وہ بلکل نابلد ہے یہی ہم ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب ہے اگر یہ امت چاہتی ہے کہ اس کو دوبارہ سے عروج حاصل ہو جو کہ کرونا اولا کے دور میں مسلمانوں کو عروج حاصل تا اگر چاہتی ہے یہ امت کہ دوبارہ سے اس کو عروج حاصل ہو تو اس کو قرآن هم پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا پڑے گا اس کو اسلامی تعلیمات کو اس شریعت کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنا پڑے گی اور اس آگاہی حاصل کرنے کی بعد اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا پڑے گا اس کے لئے میں Entscheid نہیں ہے اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اسلام کی طرف پلٹو اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو موت سے پہلے پہلے تک کا وقت ہے پھر اس کے بعد پشتاویے کے سوا کوئی حاصل نہیں ہوگا تو آج لو ان کی پناہ سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کی آج مدد ماموں سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا